سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو دوستو فائنلی ریال می اپنے نیو بجٹ سمارٹ فون ریال می ایکس ٹو کو بہتی اگریسیو پرائز کے ساتھ انڈیا میں لانچ کر دیا ہے اور اسی پرائز میں آپ کو ایڈمی کی طرف سے ریڈوی نوٹیٹ پرو بھی دہنے کو ملتا ہے تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ ان میں سے کون سا سمارٹ فون آپ کے لیے بیسٹ رہنے والا ہے کون سا سمارٹ فون آپ کو بائیک کرنا چاہیے تو دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو میں اسی دو سمارٹ فون کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ کون سا سمارٹ فون آپ کے لیے بیسٹ رہنے والا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لازتر جور دیکھتے رہیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولے سو چلیے دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو گائیز سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے ان دونوں سمارٹ فون کے ڈسپلی اور ڈیزائن سے ریئل می ایکس ٹو میں آپ کو پریمیم گلاس پیک باڈی دیکھنے کو ملتی ہے ریئر سائیڈ پہ کارڈ ایر کیمرا کا سیٹ اپ دیا گیا ہے ایلی ریپ ٹیش اور نیچے آپ کو ریئل می کی بریننگ بھی مل جاتی ہے اور ریڈ می نوٹیڈ پرو میں بھی آپ کو پریمیم گلاس پیک باڈی دیکھنے کو ملتی ہے ریئر سائیڈ میں کارڈ ایر کیمرا کا سیٹ اپ دیا گیا ہے ایلی لی فریش پنک پی سینسر اور نیچے آپ کو ریڈ می کی بریننگ بھی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ کو گولا گلاس فائیب کی پروڈیکشن دی گئی ہے تو دوستو ان دونوں سمارٹ فون میں آپ کو پروڈیکشن لکس اور ڈیزائن کے معاملے میں کسی برکار کی کوئی بھی کمی دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے یہ دی بات کی جائے ڈسپلی کی تو ریئر می ایکس ٹو میں آپ کو سیکس پوائنٹ فور انچز کی فل ایش ڈی پرس ریجلوشن کے ساتھ آنے والی سپر ایم لی ڈسپلی دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو اوپر کی طرف چھوٹی سی نوچ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ سکرین پہ آپ کو گولا گلاس فائیب کی پروڈیکشن بھی دی گئی ہے اور ایڈبی نوٹیٹ پرو میں آپ کو سیکس پوائنٹ فائیب تھر انچز کی فل ایش ڈی پرس ریجلوشن کے ساتھ آنے والی آئی پی ایس ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ بھی آپ کو اوپر کی طرف ایک چھوٹی سی نوچ دی گئی ہے سکرین پہ آپ کو گولا گلاس فائیب کی پروڈیکشن بھی مل جاتی ہے تو دوستو دیکھا جائے تو دونوں سمارٹ فون میں آپ کو ڈسپلی کی کوئیلٹی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن ریال می ایکس ٹو میں آپ کو سپر ایم لے ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے اس وجہ سے وہاں پہ کالس جو ہے آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں یدی ہم بات کرتے ہیں پروسیسر کی تو ریال می ایکس ٹو میں آپ کو 2.2 گھرٹس پہ اکٹوک اور سناپ ٹیگن سیون تھرٹی جی کمال کا پاوفل پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے یہ پروسیسر 8 نانومیٹر ٹیکنالوجی پہ بنا ہے اس پروسیسر کو سپیشلی گیمنگ کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے اس وجہ سے اس میں آپ ہائی کیابس گیمز کو بھی کافی اچھی دیکھنے کیسے انجوائے کر پائیں گے اس کے علاوہ ریڈبی نوٹڈ پرو میں آپ کو 2 گھرٹس پہ اکٹوک اور میڈیٹیک ہیلو جی نائن ٹی دی کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے یہ پروسیسر بہت ہی پاوفل ہے اس پروسیسر کو سپیشلی گیمنگ کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ جو آپ کا گیمنگ ایکسپیرنس ہے ایک دم نیکس لیول کا رہنے والا ہے تو دوستو یدی آپ گیمنگ کے لیے کیسے سمارٹ فون کو بائیک کرنا چاہتے ہو تو دونوں سمارٹ فون میں آپ کو کافی کمال کے پروسیسر ملتے ہیں سو گائز ان دونوں میں سے آپ کسی سمارٹ فون کو بائیک کر سکتے ہو سو گائز اب بات کرتے ہیں دونوں سمارٹ فون کے کیمراز کی ریال می ایکس ٹو میں آپ کو ریئر سائیڈ میں کارڈ ایر کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں مین کیمرہ آپ کو سکسٹی فو میگا پکسل کا دیا گیا ہے ایٹ میگا پکسل کا الٹا وائی لینس ہے ٹو پلس ٹو میگا پکسل کے آپ کو ڈیپ سینسر اور مائیکو لینس بھی مل جاتے ہیں یہاں بات کرتے ہیں سیلفی کیمرہ کی تو ریال می ایکس ٹو میں آپ کو تھرٹی ٹو میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ ریڈ بی نوٹڈ پرو میں بھی آپ کو ریئر سائیڈ میں کارڈ ایر کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے سسٹی فو میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے ایٹ میگا پکسل کا الٹا وائی لینس ہے ٹو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر اور ٹو میگا پکسل کا آپ کو میکرو لینس بھی دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو 20 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ مل جاتا ہے تو دوستو جو کیمرہ سے دونوں سمارٹ فون میں آپ کو کافی چی دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن جو سیلفی ہے وہ آپ کو ریال می ایکس ٹو میں جادہ بہتر دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ 32 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے جیدی بیٹری لائف کی بات کی جائے تو ریال می ایکس ٹو میں آپ کو 4000 ایم ایج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے ٹائپ سی پورٹ کے ساتھ اور یہاں پہ آپ کو 30 وٹ کی فارس چارجنگ کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے تو دوستو جو اس کی چارجنگ سپیڈ ہے وہ کافی اچھی رہنے والی ہے اس سمارٹ فون کو آپ 0 سے 100% چار لگ بگ 75 منٹ میں کر پائیں گے اور اس کے علاوہ ریڈ بی نوٹ ایٹ پرو میں آپ کو 4500 ایم ایج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے ٹائپ سی پورٹ اور 18 وٹ کی فارس چارجنگ کے ساتھ اب بات کرتے ہیں دونوں سمارٹ فون کے پرائزنگ کی ریال می ایکس ٹو کو تین الگ الگ ویرینٹس میں انڈیا میں لانچ کیا گیا ہے جس میں آپ کو اس کی بیس ویرینٹ 4 پلس 64 جی وی روم والے ویرینٹ کی قیمت ملتی ہے دوستو 17000 روپیز 6 پلس 128 جی وی روم والے ویرینٹ کی قیمت ہے 19000 روپیز اور 8 پلس 128 جی وی روم والے ویرینٹ کی قیمت ہے دوستو 20000 روپیز اس کے علاوہ یہاں ہم بات کرتے ہیں ریڈ بی نوٹ ایٹ پرو کی تو اس کو بھی انڈیا میں تین الگ الگ ویرینٹس میں لانچ کیا گیا ہے جس کے 6 plus 64 GB روم والے ویرینٹ کی قیمت ہے 15,000 روپیز 6 plus 128 GB روم والے کی قیمت ہے 16,000 روپیز اور 8 plus 128 GB روم والے کی قیمت ہے دوستو 18,000 روپیز تو دوستو پرائز کے ساب سے دونوں سمارٹ فون آپ کو کافی چی دہنے کو مل جاتے ہیں تو یہ دی آپ گیمنگ کے لیے سمارٹ فون کو بائک کرنا چاہتے ہو جس میں آپ کا بجٹ 15,000 روپیز تک کا ہے اس سے زیادہ آپ اپنے سمارٹ فون کے لیے انویسٹ نہیں کر سکتے تو گائز ریڈ بی نوٹیٹ پرو آپ کے لیے بیسٹ رہنے والا ہے اور یادی آپ اپنے بجٹ کو تھوڑا سا زیادہ بڑھا سکتے ہو 17,000 روپیز تک تو میرا سوچیچن رہنے والا ہے ریالوی ایکس ٹو کیونکہ آپ کو اس میں کافی سارے نئے فیچر دہنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ دوستو آپ کو یہاں پر سپر ایمڈے ڈسپلی ملتی ہے انڈسپلی فنگ پر سینسٹ دیا گیا ہے اور یہ آپ کو یہاں پر 30 وار کی فاس چارجنگ کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے جو کافی اچھی بات ہے تو دوستو ان فیچرز کی وجہ سے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں ریالوی ایکس ٹو لیکن یہ آپ 15,000 کے اندر ہی سمارٹ فون کو بائے کرنا چاہتے ہو تو گائز ریڈ بی نوٹیٹ پرو آپ کے لیے بیسٹ رہنے والا ہے سو گائز یہ ہے میرا اپنین ان دونوں سمارٹ فون کے لیے اب آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتا سکتے ہیں کہ آپ ان دونوں سمارٹ فون میں سے کونسے سمارٹ فون کو بائے کرنا چاہتے ہو اور ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کی رائے کیا ہے ان دونوں سمارٹ فون کے لیے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتا سکتے ہو سو گائز آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کر اینڈ بائے بائے